اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی اکتم ٹھیک ہوں تو رمضان کی آمد ہو گئی ہے تو آپ سبھی کو رمضان مبارک ہو تو جی آج کا بلوک شروع کرتے ہیں تو میں نے یہ پیاز اور لین سن لیا تھا اس کا پیسٹ بنانے کے لئے یہ میں رمضان سے پہلے پریپریشن کر کے رکھ لیتی ہوں کچھ چیزوں کی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو میں نے لیتی کچھ پیاز اور لیسن جس کا میں پیسٹ بنانے جا رہی ہوں اور تھوڑا سا پیسٹ میں جنجر گارلک کا بھی بنا کر رکھ لوں گی تاکہ رمضان میں ہمیں ایزی ہو اور ایسے نہیں ہے کہ پورے رمضان کے لئے ہی یہ چیزیں پورے ہو جاتی ہیں بٹ کچھ دن کے لئے ہمیں یہ ہو جاتا ہے کہ جندی جندی فٹا فٹ ہمیں سارے کام ہمارے ہو جاتے ہیں اور اس لئے کچھ پریپریشن ہمیں کر کے رکھ لینی چاہیے تو یہ میں اچھے سے واش کر کے لے کر آگئی ہوں اور یہ میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور جسے جتنے بھی اس میں ایکسٹر گھٹھان رہ جاتی ہیں اسے دوبارہ سے میں نے واپس سے ایک بار مکسر میں چلا لیا ہے اور میں تھوڑا تھوڑا ریفائنڈ اس میں ایڈ کر کے رکھتی جاؤں گی اور یہ جنجر گارلک پیسٹ میں لیا ہے جو کہ کم ہے میرے پاس جنجر ختم ہو گئی تھی اوپر سے تھوڑا ریفائنڈ ایڈ کرنے سے ان مسالوں کا کلر چینج نہیں ہوتا ہے اور ان کی فرینگنس بھی کافی اچھی رہتی ہے مسالوں کی خوشبو بھی اچھی رہتی ہے اور تھوڑا ٹائم ہی اچھا چل جاتے ہیں اور ٹومیٹو گیچپ کا بھی میرے پاس ریفیل رکھا ہوا رہتا ہے تو میں نے وہ بھی بوٹل میں کر لیا تھا ہینڈ واشز وغیرہ اور برطن دھونے کے لیے سوپ وغیرہ سب میں نے یہ کام اپنا ایکسٹرا جو تھا جتنا بھی وہ ختم کر کے رکھ لیا تھا ڈبے جو جتنے بھی خالی تھے ان سبھی میں سمان میں نے بھر کے رکھ لیا تھا تاکہ مجھے پھر دکت نہ ہو مجھے سمان ڈھوننا نہ پڑے اور میں نے راجما اور آلو کو گوئل کر کے رکھ لیا تھا تاکہ میں اس کی جب سبزی بنا ہوں اور راجما کو کافی سیٹیاں لگی تھیں کم سے کم دس سے بارہ سیٹی میں نے لگائی ہیں راجما میں تو میرا ٹائم بچ جائے گا پھر اور وہ میں نے تھوڑا سا بیٹ روڈ کٹ کے کھایا تھا اور یہ میرے پاس تھوڑی سی مرچے رکھے ہوئی تھی تو میں نے سوچا اس کا تھوڑا سا اچار بنایا جائے تاکہ میں کوئی بھی چیز اگر بریانی وغیرہ یا کسی چیز میں یا پھر ایسی کھانی کے لیے سبزی کے ساتھ تو تھوڑی سی مرچ رکھی ہوئی تھی میرے پاس میں نے اس میں تھوڑی سی ہلدی ایڈ کی چلی فلیکس ایڈ کیے تھے اور میرے پاس تھوڑا سا مسالہ رکھا ہوا تھا اچار کا جو کی اچار سے بچ گیا تھا اور اوائل تو میں نے اسی کو اس میں یوز کیا ہے اور یہ دیکھیں اور بہت زیادہ مزے کی یہ مرچے بن کر ریڈی ہوئی تھی جتنی بھی ایکسٹرا مرچے میرے پاس تھیں جن کا مجھے ڈر تھا کہ یہ سوکنے والی ہیں تو میں نے ان کا اچار بنا دیا ہے اور اس کو میں اب بھر لوں گی ایک جار میں اور تھوڑا سا اوائل اس کے اوپر ایڈ کر لوں گی جو پہلے اچار کا بچہ ہوا ہے میرے پاس تو وہ بھی یوز میں آ جائے گا اور میری مرچے بھی اچھے سے ریڈی ہو جائیں گی اور یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں کسی بھی ویجٹیبل کے ساتھ کوئی بھی ہم نے ہری سبزی بنائی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں جار میں سٹور کر کے رکھ لیتی ہوں اور ایک سے دو دن میں یہ اچھے سے گل جائیں گی تو پھر ہم نکال کے ازلی کھا سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ اچار ڈالیں تو ہاتھ آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے پانی بالکل نہیں لگنا چاہیے کسی بھی اچار کو اس سے اچار خراب نہیں ہوتا ہے اور میں کسی بھی اچار میں کوئی اچار کا پاورڈر وغیرہ ایڈ نہیں کرتی ہوں اور میں نے اس میں تیل بھی اٹھ کر لیا ہے اور اب میں نے اپنی کچڑی بننے کے لیے بھی رکھ دی تھی تو میں نے یہاں پہ کھیرے کٹ کر رہی ہوں اور تھوڑے سے ٹیمیٹو بھی میں کٹ کر لوں گی اور میں نے آج آپ کے ساتھ کھوکنگ شیئر نہیں کی ہے جتنے بھی اچار میں نے آج کیے تھے وہ ہی شیئر کیے ہیں اور میں نے لنچ بنا لیا تھا اور جیسے کی میں نے بتایا تھا میں نے کچڑی وغیرہ لے رہی ہوں تو میں نے کچڑی بنائی تھی اپنے لیے بٹ میرا بیٹے کو کچڑی وغیرہ پسند نہیں ہے تو اس کے لیے میں بنا رہی ہوں برگر اور کھیرے وغیرہ کی سلائسیز میں نے اس میں لگا دیئے ہیں اور سوسیز وغیرہ میں نے اس میں اٹ کر دی ہیں اور یہ میں نے دہی جمانے کے لیے رکھی تھی بٹ یہ نہیں جمی ہے اور میں نے لنچ کرنا شروع کر دیا ہے اور میرا بیٹا کھیل رہا تھا اپنے فرینڈز کے ساتھ دوسرے والے روم میں اور میں نے اس کو بلایا بھی تھا بٹ وہ نہیں آیا اور پھر میں نے دہی مانگائی ہے باہر سے کیونکہ مجھے کچڑی کے ساتھ دہی کھانا پسند ہے اور دکٹر نے بھی بتایا تھا کہ کچڑی کے ساتھ دہی وغیرہ آپ لے سکتے ہو اور اس لیے میں نے دہی جمانے کے لیے بھی رکھا تھا بٹ وہ جمع نہیں تو میں نے پھر باہر سے تھوڑا سا دہی مانگوا لیا تھا اور اب یہ میرا پیٹا آ گیا ہے کھیلنے کے بعد اور اس کو کھانا ہے اپنا برگر اور میں بنانے لگی ہوں یہاں پر رمضان کے لیے گروسری لیسٹ گروسری شاپنگ آبی رمضان کی میں نے کی نہیں ہے کیونکہ بیچ میں تھوڑی تبیت لو ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میرا من نہیں ہوا جانے کا اور انرجی بھی لو لگ رہی تھی بہت زیادہ تو میں نے سوچا جب تھوڑا بیٹر فیل ہوگا تب میں چلی جاؤں گی بٹ ایسا نہیں ہوا رمضان ایک دم سے آ گئے ہیں اور میرا سمان کچھ بھی نہیں آیا ہے ابھی تو انشاءاللہ میں جاؤں گی ایک دن ٹائم نکال کر جو میں نے سمان کی لیسٹ ریڈی کر لی ہے اور یہ دیکھیں میرے بیٹے کو دسترخان اٹھا کر اس نے رکھ دیا ہے اور یہاں پر میں سوچ رہی ہوں کہ اتنے سارے کپڑے یہاں پر میں نے کھٹا کر لیا ہے اور یہ اور اس میں ہمارے شبیرات کے بھی کپڑے تھے جو پہنے تھے ہم نے یعنی کہ دس سے پندرہ دن ہو چکے ہیں ان کپڑوں کو میں نے آئرن نہیں کیا ہے پہلے کبھی تنا ٹائم میں کبھی کپڑے سٹور کرتی نہیں ہوں آئرن کے لیے بٹ بیچ میں میری دوڑی طبیعت بھی ڈاؤن ہو گی تھی تو میں آئرن وغیرہ نہیں کر پائی تو میں نے سوچا پھر رمضان سٹارٹ ہو جائیں گے تو یہ سب بھی کام تو کر کے رکھ لینے چاہیے جلدی جلدی اور یہ تو میں کروں گی آج اور بہت سارے کپڑے کھٹا بھی ہو گئے تھے میری مشین جو خراب ہو گئی تھی تو کپڑے بھی واش کرنے کے لیے پڑے تھے تو میں نے سوچا کہ کپڑے میں کل دھولوں گی آج انہیں میں آئرن کر لیتی ہوں بٹ جب میں کپڑے آئرن کر رہی تھی تب ہی اعلان ہو گیا تھا کہ کل شہری ہے آج ترابی ہیں اور کل شہری ہے تو پھر مجھے تھوڑا ٹینشن ہو گیا تھا کہ کپڑے بھی واش کرنے ہیں بٹ ہو جائے گا تو یہ کپڑے بہت سارے کٹا ہو گئے تھے پندرہ دین کے کپڑے تھے یہ آئرن کرنے کے لیے جو کی پڑے ہوئے تھے اور پھر میں نے جلدی جلدی سے ان کو آئرن کیا ہے پیسے تو بہت زیادہ خوشی کی بات ہے رمضانوں میں بہت زیادہ من لگتا ہے اور ایک مہینہ ایسے چلا جاتا ہے بلکل پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ میں اپنے شلوار کے پہنچے دکھا رہی تھی جو کی بہتی پیارا ریزائن تھا اور واقعی میں رمضانوں میں بہتی زیادہ من لگتا ہے بہتی زیادہ ایسا من ہوتا ہے کہ رمضان جائے نا اتنی رونک ہوتی ہے نا رمضانوں میں بہتی زیادہ من لگتا ہے اور ایسے ہی ایک مہینہ نکل جاتا ہے اور جیسے کی گرمیاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں کچھ دنوں سے تھوڑا پانی زیادہ پیجئے گا اور اللہ سے خوب ساری دعائیں کیجئے گا اور دعاوں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور بہت ساری عبادت کیجئے گا اور اللہ سبی سے راضی ہو جائے انشاءاللہ اس رمضان اور میں نے کافی سارے کپڑے آئرن کر لیے ہیں اور مجھے جیسے ہی شہری کا پتہ چلا اور تو فٹا فٹ فٹا فٹ میں نے جلدی سے کام ختم کیے ہیں تاکہ کل کے لیے تھوڑا ایزی ہو جائے کل کے اوپر پینڈنگ نہ ہو کام زیادہ کیونکہ کل قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ بھی کرنی ہے کافی ساری تو تھوڑا ٹائم اس کے لیے بھی مل جائے ہیں مجھے اور ٹوشن کے بچوں کی میں نے چھٹی نہیں کی ہے تو وہ بھی آئیں گے ان کا بھی ایک ٹائم مجھے سیٹ کرنا ہوتا ہے تو اسی بیچ مجھ کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہوتا ہے اپنے لیے بھی اور ریس تو نہیں مل پاتا ہے پورا دن سارا دن کام میں ہی نکل جاتا ہے اور اس لیے میں تھوڑے سے کام یہ کر کے رکھ رہی تھی تاکہ تھوڑے ہلکے ہو جائیں کام زیادہ کام کل کے لیے پینڈنگ نہ رہیں تو یہ میرے ہزبینڈ کے گھٹے پیزامی تھے جو کی میں نے سپری بگر لگا کے رکھا تھا وارٹر سپری یہ دیکھیں جہاں جہاں سے بھی یہ شرنک ہو رکھا ہے تو وہاں سے ایزلی آئرن ہو جائے اور اس میں ٹائم لگتا ہے پریس کرنے کے لیے یہ تھوڑا اس کرتے میں ٹائم لگا تھا ہائرن کرنے کے لیے بہت یہ میرا کام بھی فینش ہو گیا ہے اور اب میں ہنے سیٹ کر دوں گی ہنڈ تو ہنڈ سبھی کپلوں کو اپنی اپنی جگہ پر کیونکہ آج جتنا کام میرا ہو جائے اتنا زیادہ اچھا ہے کل کے لیے ایزی ہو جائے گا اور یہ سب کام اس لیے میں کر کے رکھ لوں گی اور یہ میرے بیٹے کی ونٹر والی یونی فارم تھی جو کی میں اسے واپس باکس میں ڈال رہی تھی بیٹھ کے اور ابھی مجھے ایک تو دن کے اندر یہ باکس بھی سیٹ کرنا ہے اور میں نے یہاں سے لگا لی ہے جھاڑو اور شام کے ٹائم مغریب سے پہلے ایک بار میں جھاڑو ضرور لگاتی ہوں جتنا بھی ڈسٹ ہوتا ہے وہ سبھی کلین ہو جاتا ہے اور اگر ڈسٹ دکھائی دیتی ہے زیادہ تو میں مغریب کے بعد بھی جھاڑو لگا دیتی ہوں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مغریب کے بعد جھاڑو میں بلکل نہیں لگاتی ہوں اگر مجھے گنگی نظر آتی ہے تو میں اس کو کلین کر دیتی ہوں جھاڑو لگا دیتی ہوں مغریب کے بعد بھی اور یہ میرے بیٹے کا پنچنگ بیگ تھا جو کی اس نے پورا اس کا کورٹن وغیرہ باہر نکالا تھا اور اس کو ٹیپنگ کری ہوئی تھی اس نے آپ شروع سے دیکھیں گے تو اس میں دکھائی دے گا اس نے اس پر ٹیپنگ کری ہوئی تھی اور پور اس کی کورٹن بہار آگئی تھی تو میں نے اس کو پہلے سیلا ہے اس کو بند کیا ہے وہاں سے کلوز کیا ہے اس کے بعد میں میں نے بیڈ کے باکس سے ایک کپڑا نکالا ہے جو کی میں نے رکھا ہوا تھا اور اس کو میں میجر کر رہی ہوں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ پنچنگ بیگ کو جو میں نے کلوز کیا ہے وہ زیادہ دن چل پائے گی کیونکہ میرا بیٹا بہت زیادہ پنچنگ کرتا ہے اس بیگ کے اوپر تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ زیادہ دیر ٹھیک پائے گا وہ تو اس لیے میں اس کو کور کرنے کے لیے میں نے یہ کپڑا لیا ہے میں اس کے اوپر ایک کور چڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں دیکھتی ہوں کہ اچھا لگے گا یا نہیں اور اگر ٹھیک لگا تو اس کی سیفٹی بھی ہو جائے گی اور یہ جو کپڑا تھا یہ کافی موٹا تھا اور جس کو میں نے میجر کیا ہے اور یہ میں نے میجر کرنے کے بعد میں ایک طرف الگ رکھ دیا تھا اور پھر مجھے ایک سٹیپ سے ملی بھی تھی پٹیاں جو کپڑے کی تھیں ویسٹیج میں نے اسی سے ان پٹیوں کو جوڑ کر اس کا کور بنانے کی کوشش کی ہے اور وہ جو کپڑا بڑا میں نے میجر کیا تھا وہ میں نے ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے انشاءاللہ اس کا بھی میں کوئی چیز میں نے پلان کی ہے جو میں بناؤں گی تب آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی اور یہ میں سلائی لگانے لگی ہوں جتنا بھی ایکسٹرا کپڑا ہوگا میں کاٹتے جاؤں گی کیونکہ مجھے کپڑا بلکل بھی ایکسٹرا نہیں رکھنا ہے اور اندر سے موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ کپڑا ویسے ہی بہت زیادہ موٹا ہے تو اس لئے مجھے میں نے سلائی بھی زیادہ ہیوی نہیں لی ہے اور یہ میں ایک بار پھر سے اس پر ڈال کے چڑھا کے دیکھ لوں گی کہ زیادہ لوس تو نہیں ہے یا پھر زیادہ ٹائٹ تو نہیں ہے تو میں نے یہ سلائی بند کر دی ہے اب اس تیر شیپ راؤنڈ ہو گئی ہے اور اس کے بعد میں اس کو ایک بار چڑھا کر دیکھ لوں گی اور اس کا سائز ایک دم پرفیکٹ آیا تھا تو مجھے کٹ کرنا ہے اس کا بوٹم اور یہاں پہ مجھے ایک راؤنڈ شیپ کٹ کرنی ہے یہاں پہ میں نے اس کو مارک کر لیا ہے اور مارک کرنے کے بعد میں میں اس کو اچھی سی راؤنڈ شیپ دے دوں گی اور اس کے نیچے کی سائیڈ میں میں اس کو جوائنڈ کروں گی پہلے میں اچھے سے اسے میجر کر لوں گی کہ یہ سیٹ بیٹھے گا یا پھر چھوٹا تو نہیں پڑ جائے گا اس لیے میں اس کو ایک بار میجر کرنے کے بعد اس کو سلائی لگاؤں گی اور اب میں اس کو دیرے دیرے سلنے لگی ہوں یہ تھوڑا راؤنڈ شیپ تھا اور یہ میں نے پورا بند کر دیا تھا تو اس لیے یہاں پر تھوڑی دکت آ رہی تھی اور کپڑا بھی کافی موٹا تھا تو یہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو ایک بار پھر سے چیک کر لوں گی اس کی لیند اب مجھے چیک کرنی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ اس کی لیند ایکسٹرا ہو گئی تھی تو میں نے تھوڑی سی کٹنگ کی ہے یہاں سے اور کٹنگ کرنے کے بعد میں میں ایک بار چاروں طرف سے سلائی پکی کر لوں گی کیونکہ اوپر سے فٹنے کے چانسز اس کے نہ ہوں اور اوپر سے میں راؤنڈ اس کو مورتے جاؤں گی اور اس طرح سے میں نے ایک انچی کا کپڑا لیا ہے اور اس کو فول کرتے جا رہی ہوں اور اس کو فول کرنے کے بعد میں میں نے اس میں تھوڑی سی جگہ ایک ہول چھوڑ دیا ہے تاکہ مجھے اس کے اندر جو لاسٹک وغیرہ ڈالنی ہے تو وہ میں ڈال سکوں اور ابھی میں اس کو کور کر لوں گی اس سے تو یہ میں نے اس کے اوپر کور کر لیا ہے اور اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں لاسٹک اور یہ میں نے لاسٹک بھی اس کے اوپر ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کافی اچھا لگ رہا تھا بن کے اور اس کی سیفٹی بھی ہو گئی تھی اور اب یہ جلدی سے فٹے گا نہیں اور اس کی جو ایک ہک تھا لوگ تھا اس کو میں ٹھیک کر رہی تھی اور اس کو ٹھیک کرنے کے بعد یہ ہو گیا تھا اور اگر آج کا میرا بلوگ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں موسیقی